نانک پارا علاقے میں جب پولس سے ان کا آمنہ سامنا ہوا اس کے ٹھیک بات انہوں نے جب پولس ٹیم پر فائرنگ کی تھی اور پولس نے جوابی فائرنگ کی ان کے پیر میں گولی لگی اور پولس جب ان کو پکڑ کر لا رہی تھی اس دوران کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں فیلال آپ دونوں کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے لیکن جس وقت انکاؤنٹر ہوا اس کے ٹھیک بات کا ویڈیو اس وقت ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں پولس نے ان کو گرہتار کیا اس کے بعد واردات میں استعمال ہتھیار برامت کرنے کے لیے ہتھیار برامتگی کے لیے پولس اپنے کو لے کر جا رہی تھی انہوں نے وہاں پر جو ہتھیار چھپا رکھا تھا اس سے پولس ٹیم پر فائرنگ کی جس کے بعد پولس کو جوابی کارروائی کرنی پڑی اور اسی جوابی کارروائی میں دوروں مکھیاروپنی پولس ان کو پکڑ کر پولس کی گاڑی تک لے کر آئی ہے اسی دوران کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ اسپورٹ ہے یہ وہ اسپورٹ ہے جہاں پر انکاؤنٹر ہوا جہاں پولس اور بدماشوں کی بیچ میں گولی باری ہوئی اس جگہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد جب دونوں آروپیوں کے پیر میں گولی لگ گئی سر فیاض اور تالیب تب پولس کیسے ان کو پکڑ کر لائی ہے یہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں بہرائی ہنسا کے ان سبھی پانچو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تین سے پوچھتاج کی جا رہی ہے دو کو اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ہے لیکن آج جب پولس نے ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد نانک پارا علاقے میں پولس ان کو لے کر گئی ہتھیار برامت کرنے کے لئے وہ ہتھیار جس سے انہوں نے رام گوپال مشواک کی ہتھیا کی تھی گولی چلا کر اس کا مرڈر کیا تھا وہ ہتھیار برامت کرنے کے لئے پولس جب ان کو لے کر گئی تو انہوں نے پولس ٹیم پر فارنگ کر دی جس کے بعد پولس نے جوابی کارروائی کی اور اس جوابی کارروائی میں سرفراز اور طالب کے پیر میں گولی لگی آپ دونوں کو لنگلاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پولس ان کو پکڑ کر لے آئی ہے ان کو فوراں نانک پارا سیٹسی لے جائے گیا جہاں پراتھ میں کچھ شار کے بعد انہیں اسپطال لے جائے گیا زلہ اسپطال جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے تمہاراج گنگ میں کیواک کی گولی مارکا رتیا کے معاملے میں آج ان پانچوں آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے محمد فہین محمد طالب محمد سرفراز محمد الحمید اور محمد عفظ سے کھانچہ سخت رنے کے بعد محمد ح scarce تمہیں کھانچوں کو آپ کرو کیوں گئے ہوگی ٹھیک موڑج ہیں توجہ لائے پال کر 해 ہم بھی گلتے ہیں ہے تمہے۔ آپ پرات سے پہنچیں ہوں ہم پیار سے لو گر ہے آپ پرسے ہوگی گاڑی کھون جát گاری گھمائیے گاری گھمائیے گاری گھمائیے جلدی بس وہیے رہ گئے چھویں گے نہیں چھوچھت کریے اس کو یہاں پھر آؤ چھوچھت کرو چلو 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 خا وجل زبب خای خای موسیقی 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 اور طالب کے پیر میں گولی لگی اور پولیس جب ان کو لکھر آ رہی ہے ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں پولیس ٹیم پر فائرنگ کی تب انہوں نے کہا کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہم باگنا چاہتے تھے اب ہم جیون میں کبھی ایسی گلتی نہیں کریں گے ہمارے سوئے گی اخلیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اخلیش گرفتاری ہو گئی ہے تصویرے سامنے آ گئی ہیں فوٹس سامنے آ گیا ہے جب پولیس ٹیم آروپیوں کو لکھر آ رہی ہے انکاؤنٹر کے ٹھیک بات اس وقت وہاں پر اور کیا کیا استحتی ہے کیا سب کچھ سامانے ہوتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری دیجئے آپ کہاں پر موجود ہیں کیا دیکھ پا رہے ہیں وہ بتائیے اور یہ جو تصویرے سامنے آئے ہیں جو پولیس کرمی دکھائی پڑ رہے ہیں کیا یہ وہی ٹیم ہے جس نے پانچوں آروپیوں کو گرفتار کیا دیکھیں اس میں پہلے اپ ڈیٹ دے دوں کہ اس میں جو سرفراج اور فرینکو ہے اور جو دوسرا بیکھتے ہیں کابل دونوں اس کو ہے گولی لگی ہے دونوں کا علاج جو ہے میٹکل کالیج بہرائش میں چلا ہے اور اس میں کچھ ٹھے آروپی تھے جس میں سے پانچ کو آج گرفتار کیا ہے یہ کوکل گرفتار کیا گیا تھا سہیر خان کو تو کل ملا کے جو نامجد آروپی تھے ان کو سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ جو مدبھیڑ ہوئی ہے یہ لوگ سب ہی جو آروپی ہیں اس میں یہ سب ہی نیپال جانے کے فراغ میں تھے اور ہارہ بسیری جو نانپارہ کا چھیتر ہے جو بارڈر کا چھیتر ہے یہ ہارہ بسیری پاس ہے ان کو جو ہے پولیس کو سوچنا ملی تھی سوچنا پہ پولیس گئی اور وہیں پہ جو بندہ ہے بندہ کی قرارہ انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کر دی پولیس نے جوابی فائرنگ میں ان کو جو فائرنگ کیا ہے تو ان کے پیر میں گولی لگی ہے دو لوگ کو گولی لگی ہے جن کو اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ہے باقی جو تین اور لوگ ہیں جو اس کے پتہ ہیں اور جو آروپی ہیں ان کو پولیس اراست میں لے لیا گیا ہے ان کی فرد لکھی اس میں جا رہی ہے ان کو جیل بھیجنے کی تیاری ہے اور جو دو لوگ جو گولی لگی ہے ان کا علاج چلنا ہے سرجری ان کی ہو رہی ہے جو ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو بھی جیل بھیج دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بہرائی چھنست تیرہ اکٹوبر کو ہوئی تھی یہاں پہ ایک گولی کانڈ ہوا تھا وہ سرفراج یہ جو رینکور سرفراج ہے اس نے گولی کانڈ کیا تھا اس نے ہی اپنی لائسنسی اور آوید دمنچہ سے کئی راؤنگ فائرنگ کی تھی ہوایی بھی فائرنگ کی تھی لیکن ایک گولی جو اس نے ماری تھی وہ رام گھپال مصرہ کے کول لگی تھی اس کے سینے میں لگتیس سے پہتیس شرے لگے تھے اور اس کو بربرتہ پروک اس کی ہاتھیا ہوئی تھی اس کے بعد ایکسن میں پولیس تھی لگتار اسٹی اپ ایٹی ایس اور اور جو بہرائیس کی پولیس وہ سکریے تھی اس کے بعد آج یہ انکاؤنٹر ہوا ہے جی اخلیش کہ آپ اسی ستھان پر کھڑے ہیں جہاں پر انکاؤنٹر ہوا تھا دیکھیں ہم اس وقت انکاؤنٹر سے وہاں نہیں کھڑے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں اس پریجن کے گھر جو مرتک رام گھپال مصرہ ہے ان کے پریجن سے ملاقات کریں گے اور جانیں گے کس طریقے اس کاروائی ہے حالانکہ وہ جلدی میں سی ایم سے ملے تھے سی ایم نے بھی ان کو بھروسہ دے لیا تھا کہ کٹھور کاروائی کی جائے گی جس طریقے سے ہتھیا ہوئی تھی حالانکہ مورتی بریسجن دیکھیں ہر سال ہوتا ہے گاجے باجے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس بار کچھ لوگوں پردوی لوگ تھے انہوں نے ہنسہ کی تو سی ایم نے اس کا بھی سکتی سے سنگیان لیا تھا اس ہنسہ کا اور پریجن جو تھے ان کو یہ آسواسند دیا تھا کہ جو اس میں آروپی ہو بچیں گے نہیں کسی بھی حالانکہ میں ان کو پکڑا جائے گا اگر وہ بھاگیں گے تو جو یوپی پولیس جس وجہ سے پہچانی جاتی ہے وہ بھی کاروائی پر لاغی ہوگی اور آج وہی ہوا جو آروپی تھے یہ پانچوں آروپی نیپال بھاگنے کے فراق میں تھے اور نیپال جانے والے راستے میں ہارا بسیدی کے پاس جو بندہ آئے وہیں پہ پولیس ان کی مدبھیر ہو گئی پولیس شکریہ تھی پولیس جانتی تھی کہ نیپال کی طرف بھاگ سکتے ہیں تو ناکے بندی پہلے بھی وہاں کی گئی تھی لیکن یہ جو بارڈر کا چھیتر ہے وہاں سے چھ ساتھ کل میٹر پہلے ہی یہ چھپے ہوئے تھے ایسی پولیس کو سوچنا ملی تھی ایسو جی اور جو ستھانی پولیس کی جو ٹیم ہے جو ٹیم بنائی گئی تھی پکڑنے کے لئے وہ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے فائرنگ کر دی پولیس نے اپنی رکشہ بچاؤں میں اپنی بچاؤں میں پولیس نے جب فائرنگ کی تو دو لوگوں کے پیر میں گولی لگی ہے دونوں گھائل ہوئے ہیں پراتھوک ٹریٹمنٹ ان کا وہیں سے تھوڑی دور سامدائی سواستر کے اندر وہاں کرائے گیا تھا اس کے بعد میٹکل کالیج بہرائج ریفر کر دیا گیا جہاں پہ ان کا علاج چل رہا ہے ڈاکٹر سرجیری کر رہا ہے جو چھرے لگے تھا وہ نکالا جا رہا ہے لیکن انہوں نے جو ہتیا کی تھی بہت بربرتہ پوربک کی تھی انہوں نے جو گولی کانڈ کیا تھا اس میں جو مرتک رام کپال مش رہا ہے اس کے سینے میں پیٹ میں اور گلے میں تقریباً پچیس سے تیس چھرے لگے تھے دونوں انگوٹھوں کے جو ناکھون ہے وہ بھی ملکہ کنڈیشن میں تھے ایک تیہائی ناکھون دونوں پیر کے انگوٹھوں گھائب تھا تو بربرتہ پوربک جو ہتیا کی تھی اس کا بدلہ نہ کہیں نہ کہیں یوپی پولیس نے لیا ہے اور دو لوگوں کو گھائل کیا ہے پولیس نے مدھبھیڑ ہوئی جی ٹھیک ہے کھلیش آپ بنے رہے مرسات راجیو بھی لگتار مرسات بنے ہوئے ہیں راجیو دو تین سوال کھڑے گئے تھے پہلا تو یہ کی سیرفراز کے بہن نے کہا تھا کہ اس کے بھائی کا یا اس کے پتا کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے اس ٹی ایف انکاؤنٹر کر سکتی ہے پولیس نے کلیئر کر دیا ڈی جی پی نے کلیئر کر دیا کہ پورا آپریشن بہرائج پولیس کا تھا ایک تو یہ بات دوسری طرف یہ کی یہ جو ویڈیو سامنے آئے اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہا کہ پہلے دونوں آروپیوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی اس کے بعد پولیس نے جوابی کاروائی کی اب ایسے میں جو لوگ سوال کھڑا کر رہے ہیں چاہے وہ اکھلیف شادہ ہو یا پھر اجیر آئے ہو کہہ رہے ہیں کہ فرضی انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں دو روہ آروپیے مان رہے ہیں کہ ان سے گلتی ہو گئے انہوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی اس بات کو اس ویڈیو کار کر رہے ہیں تو کل ملا کر جتنی آشنکائیں تھیں اب کہہ سکتے ہیں